موسیقی نیشنل پریس کلپ ٹونڈول ایار کے سلانہ انتخابات سال دوہزار بیس ہی کس کے لیے نیشنل پریس کلپ ٹونڈول ایار کے تمام مبران نے اتفاق کے رائے سے زینئر صاحبی عبدالحمید عباسی کو الیکشن کمیشنر مقرر کر دیا جس نے نیشنل پریس کلپ کی روح کے مطابق نئے عہدداروں کے لیے پانچ امیدواروں نے درخواستیں جمع کروئیں جن میں سے صدر کے لیے تین درخواستیں مصول ہوئیں جن میں سے نیاز حسین خاص قلی عاصف رزا خانزادہ سیئر شہزاد بخاری اور جنرل سیکیٹری کے لیے سید غلام حیدر شاہ بخاری اور عاصف رزا خانزادہ نے درخواستیں جمع کروئیں ایک امیدوار جس کا ادارہ کا کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فاہم مسترد کر دیا گیا اور سید شہزاد بخاری اور عاصف رزا خانزادہ کے درمیان صدر کے لیے الیکشن ہوا جبکہ سیکیٹری کے لیے سید غلام حیدر شاہ بخاری اور عاصف رزا خانزادہ کے درمیان مقابلہ تھا جس کے بعد جنرل سیکیٹری عودے سے دستر بردار ہو گئے سید غلام حیدر شاہ بخاری کو بلا مقابل جنرل سیکیٹری منتخب کر دیا گیا جبکہ سدارت کے لیے ہونے والے الیکشن کے لیے تینا ممبران نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا خوفیہ بیلٹ بیپر کے ذریعے اپنا ووٹ دیا جس کے مطابق عاصف رزا خانزادہ نے تینا ووٹ میں سے نو ووٹ حاصل کیے جبکہ سید شہزاد بخاری نے چار ووٹ حاصل کیے اور یوں عاصف رزا خانزادہ نیشنل پ پریس کلپ ٹنڈل ای آر کے صدر منتخب ہو گئے جس کے بعد نو منتخب عودے داروں نے ممبران کی تفاقے رائے سے نیشنل پریس کلپ کے دیگر عودے داروں کے لیے باہمی فیصلے کے مطابق سینئر نائب صدر ڈاکٹر یاسین لغاری نائب صدر تاریخ حمید عباسی جوائنٹ سیکیٹری عبد الرشید عباسی فائنلانس سیکیٹری تحمل رام انفرمیشن سیکیٹری ندیم عباسی آفیز سیکیٹری عمران عالم خان خانی کو منتخب کیا گیا جبکہ گولن بارڈی کے چیرمن کے لیے سید شہزادہ بخاری اور وائس چیرمن کے لیے مقصود اقبال عباسی کو مقرر کیا گیا جس کے بعد تمام نو منتخب عودے داران کو ہار کے تحائی پیش کیے گئے اور مبارک بات بھی پیش کی گئی اس موقع پر نو منتخب صدر عاصف رضا خانزادہ نے کہا کہ کلم وہ طاقت ہے جس کے ذریعہ معاشرے کے تمام افراد کے مسائل حل ہو سکتے ہیں ٹیم کو ساتھ لے کر چلوں گا ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی صرف پر ہیں مت تاہدہ ہیں اور ہم تمام سیاسی و سماجی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلیں گے اداروں کی افسران کے ساتھ مل کر شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گے تارک حمیدہ باسی ایچ این این نیوز چندوالا یار